بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں ناظرین پاکستان میں سمارٹ ویلیجز کا کونسپٹ آ چکا ہے اور اس پر ورکنگ شروع جلد ہی کر دی جائے گی سمارٹ ویلیجز کا مطلب ہے ایک مثالی گاؤں جس میں موجودہ دور کی ہر ضرورت دستیاب ہو اور صفائی سترائی کا آلہ نظام ہو وزارت انفارمیشن، ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کے مشترکہ تعاون سے پاکستان کے چار صوبوں اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹوری اور گلگت بلتستان میں یہ پروجیکٹ قائم کیا جائے گا پروجیکٹ کا بنیادی مقصد دور دراز علاقوں میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سرویسز کے ذریعے صحت تعلیم، کومرس اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے یہ کرو سیکٹر کولیبوریشن پر بھی فوکس کرے گا جس میں مختلف سیکٹرز مل کر کام کر سکیں گے اور شہریوں کو انتہائی سستے داموں سہولیات فراہم کرنے کے لیے مختلف سٹیک ہولڈرز کو مارکیٹ میں لائے جائے گا جس سے معیشت کے حوالے سے بھی احسن اقدام اٹھایا جا سکے گا ناظرین پروجیکٹ کو مالی اور ٹیکنیکلی تعاون آئی ٹی کے شعبے کی جانب سے دیا جائے گا اقوام متحدہ کا ایک سپیشلائزڈ ادارہ سارے کام کا ذمہ دار ہوگا جو انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کو دیکھے گا اور ساتھ میں ہواوے ٹیکنالوجیز پاکستان بھی کولیبوریٹ کرے گا شروع شروع میں پنجاب پلوجستان سندھ کے پی کے گلگت پلدستان اور اسلامباد میں ایک ایک سمارٹ ویلیج قائم کیا جائے گا ناظرین سمارٹ ویلیج دیجٹل پاکستان کی طرف ایک اور احسن قدم ہوگا فیڈرل منسٹر فر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن سید امین الحق نے سمارٹ ویلیجز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں ناظرین یہ تھی سمارٹ ویلیجز کے حوالے سے پاکیزہ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں موسیقی